اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو تشیبا کا ترکہ آج کی ہماری مزیدار سی ریسپی ہے مٹن کورما جو بہت سے لوگوں کا فیورٹ بھی ہوتا ہے شادیوں پہ بہت عام ہے یہ تو ہم آج اس کو گھر پہ بنانا سیکھیں گے بہت آسانی سے اور مزیدار ویڈ آؤٹ اینی کمپلیکیشن آپ اس کو بہت مزیدار سے بنا سکتے ہیں تو چلے ریسپی اک طرف چلتے ہیں ہند میں میں نے ایک کپ کے برابر اویل ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے تین کٹی ہو پیاس پیاس کو ہم نے ہلکا گولڈن فرائی کرنا ہے زیادہ گولڈن نہیں کریں گے ہم اسے ہندی کا کلر کالا ہو جائے گا تو ہوتھ شرط کلر کے لئے ہم اس کو اتنا ہی فرائی کریں گے پیاس ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں ابھی ہم اس میں میٹ ڈال دیتے ہیں یہ مٹن ہے ایک کلو کے برابر ساتھ ہم اس میں کورما مسالہ بھی ڈال دیں گے اب کوئی بھی اچھا سا برین اس کا کورما لے سکتے ہیں یہ ایک پیک ہے ایک پیک کورما کا مسالہ ڈال دیا اس کو ہم تھوڑی دیر بھونیں گے چار سے پانچ منٹ تاک اس کو ہم نے بھوننا ہے یہ اچھے سے بھون گیا ہے آپ اس کو کلر دیکھ سکتے ہیں اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کس نے اچھے سے بھوننا ہے یہ اب میں اس میں یوگرڈ ڈال رہی ہوں ون این ہاف کپ کے برابر یوگرڈ ہے یہ یوگرڈ ڈال کے ہم اس کو تھوڑی در بھونیں گے اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں ڈیر گلاس کے برابر پانی ڈال دوں گی کیونکہ یوگرڈ اور گوشنے بھی تھوڑا سا پانی ریلیس کیا ہے تو اس سے پانی زیادہ ہو جائے گا تو ڈیر کپ کافی ہے اب ہم اس کو تب تب پائیں گے جب تک گوشت اچھے سے گالنا چاہے میں ابھی اس کو 45 منٹ کے بعد چیک کر رہی ہوں مٹن تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گلنے کے لیے اٹلیس 45-50 منٹ اتنا ٹائم تو اس کو لگتا ہے گلنے میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں گوشت اچھے سے گال گیا ہے لیکن ہنڈی میں ابھی بھی شورہ باگی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو تھوڑی در ہم اس طرح پکائیں گے اس کو بغیر کبر کیے ہم نے پکانا ہے جب تک یہ اوئل چھوڑ نہ دے ہم اس کو پکنے دیں گے ہائی فلیم پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اوئل ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ گوشت اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو بھی ہم اس کو ڈشمن نکال لیتے ہیں دنیا اور کٹی ہوئی جنجر ڈال کے ہریمیرس ڈال کے آپ اس کو جس طرح بھی اچھے سے گانش کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اس کو سرف کریں گے گرمانگرم نان کے ساتھ ویڈیو آپ کو چیز لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس پور واشنگ